اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے آئی پلس ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ اس پروگرام میں آج ہم بات کریں گے چاند کے مسئلے پر رمضان کا چاند عید کا جان اور بقرہ عید کا چاند اس پروگرام میں ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاسات تین علماء کرام موجود ہیں حضرت مولانا محمد شاکر صاحب قاسمی جن کا تعلق ہنفی مکتب فکر سے ہے حضرت مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور حضرت مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب جن کا تعلق جماعت اہل حدیث سے ہے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ہم اور سب سے پہلا سوال میں مولانا محمد شاکر صاحب قاسمی سے کروں گا مولانا دنیا میں دو ٹائپ کے کلنڈر رائج ہیں ایک کو اسوی کلنڈر کہتے ہیں اور دوسرے کو ہجری کلنڈر کہتے ہیں دوسری زبان میں ایک کو قمری کلنڈر کہتے ہیں اور دوسرے کو شمسی کلنڈر کہتے ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ قمری کلنڈر کی مختصر تعریف بتا دیجئے اور اس کی شروعات کب سے ہوئی یہ بتا دیں اور شمسی کلنڈر کی مختصر تعریف کر دیں اور اس کی شروعات کب سے ہوئی یہ بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شمسی اور قمری دو کلینڈر پائے جاتے ہیں ان میں شمسی کلینڈر جو ہے اس کا مطلب ہے سورج والا کلینڈر سورج کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے اس کو شمسی بولتے ہیں حالانکہ محققین کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جانا چاہیے کیونکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ زمین سورج کے چاروں طرف ایک سفر اپنا پورا کرتی ہے ایک چکر لگاتی ہے تو پھر ایک سال مانا جاتا ہے اور اسی اعتبار سے اس کو شمسی سال بولتے ہیں اور اس سال کی مسافت جو ہے تقریباً دن کے اعتبار سے تین سو پینسٹھ دن بیٹھتی ہے شمسی سال کی اور قمری سال جو ہے اس کی شروعات کب ہوئی کب سے ہوئی کہاں سے ہوئی یہ عیسوی سال اس کو بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے اس کی شروعات کہی جاتی ہے غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہی اس کی شروعات ہے آغاز ہے اور دوسری قمری تاریخ اور قمری کیلینڈر چلتا ہے تو اس کی ابتداء بھی بہت پرانے زمانے سے ہے لیکن پرانے زمانے کے بعد جب حضور پاک علیہ السلام نے ہجرت کی ہے قمری کیلینڈر کس کو کہتے ہیں قمری ہجرت کا کہ اس کی کیا ہے تاریخ اس کی نسبت چاند کی طرف کرتے ہوئے اس کو قمری بولتے ہیں اور اس کا معیار چاند کے چھوٹا بڑا ہونے پر ہے اور چاند کے نکلنے نہ نکلنے پر ہے اس کے اعتبار سے مہینے کے دن کبھی انتیس ہوتے ہیں اور کبھی تیس ہوتے ہیں اس کا حساب سے کبھی بھی اکتیس نہیں ہوتے اور پورے سال کے دن اس سال کے اعتبار سے تقریباً شمسی سال سے گیارہ دن کم ہوتے ہیں یعنی تین سو چبون دن بیٹھتے ہیں اس کو قمری سال بولتے ہیں اور اس کی بنیاد بھی پہلے زمانے تین سو چبون دن ہوتے ہیں شمسی سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے دن کم ہوتے ہیں شمسی کے 365 ہوتے ہیں اس کے 365 ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد بھی بہت پہلے ہے لیکن اس کی نسبت جو ہے ہجرت کے بعد سے حضور پاک علیہ السلام کی ہجرت کی طرف منصوب کر کے اس کو تاریخ ہجری بھی بولتے ہیں تو جب سے اس میں کچھ تبدیلیاں اور ترمیم ہوئی اور اس کے بعد سے یہ ہجرت کی طرف منصوب ہو گیا بہت بہت شکریہ شمسی کلنڈر جو ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی رہا ہے جوانا جب قبل مسیح بھی بولتے ہیں نہیں وہ قبل مسیح نہیں ہے وہ کلنڈر نہیں رومن ایمپائر کے زمانے میں رائش تھا اور تب سے چل رہا ہے وہ جو ہمارے ہاں آج کل جو لکھتے ہیں نا تو سن ایسوی کر کے لکھتے ہیں یا میلادی کر کے لکھتے ہیں تو شمسی کلنڈر اس کو نہیں کہیں گے وہ میلادی یا ایسوی سن کہلاتا ہے اور ہمارا جو ہے یہ قبری کلنڈر قبری کلنڈر بھی رسول اکرم کے وقت سے رہی ہے ہماری ہاں جو سمت کا جو کلنڈر ہے یہ بھی قبری کلنڈر ہے چاہید بیسار جہسی جہوان سے چاہید بیسار چسار ساون باگوں تو یہ بھی قبری کلنڈر ہے اور یہ بھی بہت زمانے صحیح سب بہت پرانی سبیتا ہے انسانیت کی شروعات سے ہی ہے لیکن اب ہم جو ہے اس کو ہجری کلنڈر کہتے ہیں قبری کلنڈر نہیں کہتے ہیں کمری کلینڈر کی اسطلاح الگ ہے اس کا معنی اس کو ہجری کلینڈر کہتے ہیں اور اس کو اسوی کلینڈر کمری اور شمسی مولنہ دونوں کو ہجری اور اسوی کلینڈر کہا جاتا ہے میں آپ سے سوال کروں گا کہ سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں چانت کے اعتبار سے مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی مرکزی یا اجتماعی کمیٹی ہے کیا جو سال کے بارہ مہینے چانت کو دیکھے تاکہی رمضان اور عید اور بقرہ عید کے موسم میں چانت کے مسئلے میں اختلافات نہ ہوئی انتشار نہ ہو دیکھئے مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی مرکزی کمیٹی کلینڈر سطح پر جسم کہتے ہیں وہ نہیں جبکہ بعض کمیٹی ہیں جنہوں نے مرکزی اپنے آگے لگا رکھا ہے لگانا الگ بات ہے مگر مرکزی حیثیت ہونا الگ بات ہے تو ایسی کوئی کمیٹی نہیں ہے جو سال بھر اس کا احتوام کرتی رہے چانت دیکھنے کا اس کا اعلان کرتی رہے اس لئے وجہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے یا عید کا مہینہ آتا ہے یا عید الازحاء کا موقع آتا ہے تو اس وقت اختلافات مسلمانوں میں فرنما ہو جاتے ہیں اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت چھوٹی چھوٹی حیلال کمیٹیاں بھی بنی ہیں مدرسے بھی ہیں تو فرن اعلان کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی مرکزی کمیٹی نہیں ہے جو سینٹر سے لے کر کے پورے صوبہ اور پھر ظلہ تک کوئی سٹرکشن اس کا مرانا آپ کی معلومات حقیحت تک ملکی سطح پر کوئی اجتماعی رویتے حلال کمیٹی ہے جو صرف رمضان اور بقرائید یا عید کے چاند نہ دیکھے سال کے بارہ مہینے کے چاند کو فالو کرے اس کا ریکارڈ رکھے ہمارے علاقائی کئی کمیٹیاں ہیں اس طرح کی دلی میں بھی کچھ لوگ ہیں ہر مہینے کے چاند کی اپیل کرتی ہیں لوگ دیکھیں اور اقتلاع دیں پھر وہ بتاتے بھی ہیں کہ فلا دن کا چاند ہوا اور بھی ملک کے کئی علاقوں میں ہیں بمبئی میں بھی ہے گجرات میں بھی ہے بمبئی میں بھی ایک ہے لیکن ان کا دائرہ بہت محدود ہے مطلب ملکی سطح پر کوئی مرکز نہیں ہے کیونکہ اس کی خاص ضرورت پڑھتی نہیں ہے اس لئے اس پر کوئی خاص توجہ دی نہیں گئی ہے عید اور بخراید یہ دو ایسے چیزیں ہیں اور رمضان ہمارا کیونکہ اس کی حیثیت مذہبی ہے جائز ناجائز کی نہیں حلال و حرام تک کی حیثیت ہو جاتی ہے اس لئے اس پر زیادہ توجہ دی گئی ہے مہورنا جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کی ضرورت نہیں ہے جیسے آئیان میں بیس کے روزے ہیں اور بھی اس طرح کے کئی عبادتیں ہیں جو پورے شہر میں مسلمان پورے مہینے میں مسلمان کرتا ہے چاہے ہو نفلی یہ سہی تو اس طرح تو اہمیت ہے نا کیا ہم کو چانت کا پتہ رہے گا تو اہمیت سے انکر نہیں ہے یہاں میں بیس کے روزے ہیں اور بھی دوسرے ہیں جیسے طلاب ہے نکاح ہے اور دوسرے مسائل ہیں وہ بھی قبری مہینے سے ہی طے ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے عام لوگ اس سے متعلق نہیں ہوتی ہے یہاں میں بیس کے روزے میرا خیال ہے ہزار میں دو رکھتے ہوں تو بہت رکھتے ہیں اللہ اتنا کم پرسنٹیش مولانا جیسے پورے سال سال کے بارہ مہینے چانت دیکھنا چاہیے اور چانت دیکھ کر اس کا ریکارڈ رکھنا چاہیے اس لئے کہ صرف رمضان کی عبادتیں نہیں ہیں صرف پقرائیت کی عبادتیں نہیں ہیں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گناہوں کی بخشش کیلئے بے شمار مواقع ملے ہیں ہر مہینے میں مہینے میں بیس کے روزے ہیں اور جیسے مولانا نے فرمایا نکاح طلاق عدد دنیا بر کے مسائل ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک تمام مسالک کے علماء مل بیٹھ کر ایک مرکزی رویت حلال کمیٹی بنائیں سب کی اپنی علاقائی جماعتی رہیں اور وہ حلال کمیٹی میں سب کی نمائندگی ہو بہت بڑی ضرورت ہے ملت کی اس وقت خاص طور سے یہ کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی ہماری بنیں جس میں سارے مسالک کی نمائندگی ہو اب اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا کیا کیا شکلیں ہوں گی اس کی کیا خاکہ ہوگا وہ تیہ کرنے کے الگ بات ہیں مگر ضرورت ہے ایسی کمیٹی کی یہ ہے مولانا ایک بات اور میں کہہ دوں کہ اختلافات جو خاص طور سے ہو جاتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے میں یا عید کا اعلان کرنے میں اس کی خاص ہو جائے یہی کہ ہمارے پاس کمیٹی نہیں ہے جو بھی کمیٹی علاقائی موجود ہیں یا ذلعی ہیں یا مداری سے تو اپنے اپنے طور پر وہ اعلان کرتی ہیں تو مختلف اعلانات ہو جاتے ہیں مولانا آپ کا کیا کہنا ہے شریعت کی طرف سے تو حکم یہ ہے کہ اس کے اعتبار سے ہر آدمی کو چاند دیکھنے کا مکلق بنایا گیا ہے ہم کمیٹی کے حکم پر اس کا دار و مدار نہیں لیکن بہرحال کمیٹی کی اس معنی کر ضرورت ہے کہ اختلافات جو ہو جاتے ہیں تو اختلافات جو وجود میں آتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک مرکزی کمیٹی ہو جس کی بات مانی جائے مولانا آپ نے جو بات کہی کہ انفرادی مکلق بنایا گیا ہے چاند دیکھنا اور اس کی دعا پڑھنا یہ تو سنت ہے لیکن انفرادی طور پر مکلق بنایا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو سومو مثلا اجتماعی ہے تو اس طرح تو کمیٹی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے نا اقیم السلات ناماز پڑھو اقیم السلات تو بھی ملے گا آپ کو لیکن اقیم السلات اس سے بھی اجتماعیت محسوس ہو رہی ہے نا تو اجتماعیت ہونی چاہیے برحال مکلق کمیٹی کی ہونی ضرورت ہے نہیں انفرادی طور پر ایک آدمی مکلف نہیں ہے کیونکہ شہادت کی بنیاد پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں اگر وہ ہوتا ہے تو مسئلہ گوڑ ہو جاتا ہے نہیں کوشش ہر آدمی کریں اور چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کا جو حکم ہے اس سے بھی یہ پتہ جاتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماج کے اکثر لوگ دیکھنے کا احتمام کریں احتمام کریں سب لوگ کریں اکثر لوگ نہیں سب لوگ کریں جو کر پائے اگر کسی کو نظر نہیں آئے وہ شہادت پر پھر اپنی بنیاد رکھے تو اس کو دیکھتے ہوئے مرکزی کمیٹی کی ضرورت ہے اور ایک دو مرکزی کمیٹی مولانا نے جیسا بتایا صوبائی کمیٹیاں بھی بہت سی ہیں علاقائی ہیں اور اب تو زیادہ احتمام ہونے لگا ہے چاند دیکھنے کا ان میں ایک دو مرکزی کمیٹی ہے جیسے دلی کی کمیٹی ہے یا ممبئی کی کمیٹی ہے تو ان کو الگ سے بنانے کے بجائے انہی کا ایسا نظام بنائے جائے کہ وہ اختلاف سے پاک ہو جائے اور سب ان کی بات دیکھیں ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے مولانا ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور آپ کو نہیں لگتا ہے کہ شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک مطالعے مختلف ہو سکتے ہیں تو اگر آپ ملکی سطح پر ایک مرکزی رویت حلال کمیٹی بنا دیں گے اور وہاں سے اعلان کا سب کو مکلف کر دیں گے تو مطلع اور رویت کا مسئلہ تو ختم ہو جائے گا دیکھیں یہ مسئلہ سلم بنیادی اختلافات کی جو وجوہات ہیں ان میں دو باتیں زیادہ ہیں تو اس سے پہلے تو یہ کہ مطالعے کا اعتبار ہے یا نہیں ہے یہ ایک مسئلہ ہے فقہ کے ہاں دوسرا یہ ہے کہ کیا ہر علاقے کی رویت اس علاقے کے لئے ہوگی یا تمام ملک کے لئے ہوگی تو اس میں تجاوز سے کام لے کر بعض ادرات نے فقہ کرام کی تعبیرات کو نہ سمجھ کر اس کو امیمی شکل دے دی ہے اور اس کی وجہ سے ہر سال اس میں اختلاف ہوتا ہے بعض لوگ تو مطالعے کا اعتبار ہی نہیں کرتے مطالعہ کوئی چیز نہیں ہے اور مضامین لوگ لکھ رہے ہیں حالانکہ یہ ایسی چیز ہے حصی چیز ہے کوئی بھی آنکھ رکھنے والا اس کا احساس کر سکتا ہے کہ مطلعے کا اعتبار ہے اور اس کا انکار درست نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ مطلعے کا اعتبار ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن مطلعہ ہی کوئی چیز نہیں ہے اس کا انکار کر دینا تو یہ کیا ہے آج کے زمانے میں مفتی زیادہ ہو رہے ہیں بغیر پڑھے لکھیں نہیں مرانا میرا سوال باقی رہ گیا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک مطلعے مختلف ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک مرکزی رویت حلال کمیٹی بنا دیں گے تمام مسالک سے ملا کر اور کہیں کا مطلعہ مختلف ہو گیا کہیں سے تو اس میں مسئلہ نہیں پیدا ہوگا ہو گا ہی نہیں جب ہم مرکزی کمیٹی ایک بنا دی ہم نے دلی میں ہم نے مرکزی ایک رویت حلال کمیٹی بنا دی اور سارے لوگوں کو اس بات پر متفق کر لیا کہ اس کا اعتبار کر کے سب لوگ روزہ ہی دیئے سب منائیں گے تو دوسرے لوگ اگر نہیں دیکھیں گے تو اس کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے اعلان پر مانے جائے دوسرے لوگوں نے اگر ان سے پہلے دیکھ لیا ہے دوسرے لوگوں نے انتیس کا دیکھ لیا ہے تو وہ اپنی شہادتیں یہاں پر پہنچائیں گے اور وہاں پر ان کے نمائندے ہوں گے جو ان دیکھنے والوں اسے شہادت لیں گے اس کا اعتبار ہوگا نہیں ہوگا کیسے لوگ ہیں یہ بیان کرنے والے ان کا عمل کردار یہ سقاحت یہ ساری چیزیں جانچ کر پھر کہیں گے قابل اعتبار لوگ ہیں دیکھنے والے تو ان کو ماننا چاہیے ان کو کر دیں گے تو پھر اعتبار نہ اسے ایک مطلعے کو مان لیا جائے گا پورے ملک اس کو مان لینا چاہیے ویسے تو پانسو میل سے کچھ زائد پر مطلع مختلف ہو جاتا ہے لیکن ایسی کہنا آپ نے سب لوگ یہ سمجھتے نہیں یہ اسی طرح کی بات کہی جاتی علماء کی طرف سے پانسو میل کا جو کہا جاتا ہے تو پورا پچھن میں اعتبار ہوتا ہے اس سے دکھن میں اعتبار نہیں ہوتا آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں حضرت مولانا محمد شاکر صاحب قاسمی صاحب سے شاکر صاحب ایک بات ابھی ہم لوگوں کی چل رہی تھی کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی پورے ملک کیلئے بنا دی جائے جس میں تمام مسلکوں کی نمائندگی ہو اور جو فیصلہ کریں سارے لوگ مانیں تاکہ امد انتحاد اور خلف اشار سے بچ جائے لیکن اس میں ایک دفکلٹی یہ آسکتی ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے مولانا نے کہا کہ پانچ سو سے کچھ زیادہ میل شرقن غربن پورپ سے پچھن تک مانا جائے گا پورپ سے پچھن تک بھی پانچ میل سے زیادہ ہو جاتا ہے اگر یہ دشواری آگئی اتنا بڑا ملک ہے اور مطالعے مختلف ہو گئے تو اس کا حل نکلے گا اس کا حل یہ ہے کہ ہر صوبے کی بھی رویت حلال کمیٹی الگ بنائی جائے اور ایک مرکز کمیٹی بنائی جائے اب صوبے والوں کی ذمہ داری ہے سب کو مکلف کیا جائے کہ آپ لوگ چاند دیکھنے کا احتیمام کریں اس علاقے والوں کو نظر آجاتا ہے پھر مرکز فیصلہ کریں اس سے بڑھ کے میں کہوں گا کہ سینٹر کی سطح پر ریاست کی سطح پر اور پھر زلہ کی سطح پر تین سطح اس کی رکھی جائیں تاکہ زیادہ اس کو اور مطلب وسی کر سکیں رکھی جائیں تو اس کی افادیت بڑھ جائے گی اختلافات کم سے کم ہو سکتے ہیں البتہ اعلان مرکزی جو اعلان کرے گی اختیار نہیں حاصل ہوگا مرنہ صحیح ہے نا یہ بات کہ تمام دیاستی اور زلائی اور مرکزی سطح پر ایک اتحلال کمیٹی بنا دی جائے تمام مسلقوں کی نمائندگی ہو اور وہ لوگ جو فیصلہ کریں متحدہ وہ ہی مانا جائے مرکزی رویت نمائندہ بنا جائے فیصلے کا اختیار دیا جائے جن کے تقوی و پرہزگاری کے ساتھ فقہی نذاکتوں کا اچھا علم رکھتے ہوں کیونکہ یہاں پر کس علاقے سے آئی ہے اور وہ علاقہ کہاں ہے کس عرض البلد پر ہے کس طول البلد پر ہے یہاں پر دو باتیں ہیں وہ ہمارے آن سے ایک ہماری عام رویت جو ہوتی ہے ہندوستان وہ اس سے ایک دن پہلے وہاں پر عید بھی ہو جاتی ہے روضہ بھی رکھتے ہیں تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سعودی کے اس پر رکھتے ہیں اور بعض لوگ کے کہنا یہ ہے کہ نہیں سعودی نہیں وہاں پر رویت ہو جاتی ہے جب اس سلسلے میں جو جانکار ہیں ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ محل وقوق کیرل کا ایسا ہے سائل سمندر پر کہ وہاں امکان ہے رویت کا ہم سے پہلے وستی ہندوستان کے مقابلے میں کیرل میں ایک دن پہلے رویت ہو سکتی ہے اب یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں اب یہ ہمارے بمبئی ہے یہاں سے سیدھا آپ جائیں بنگلور ہے اور دوسرے یہ ہیں تو کہنے کو تو بہت قریب ہے لیکن ہمارے اردل بلد کے اعتبار سے ہم سے الگ ہے لیکن آپ دیکھیں آپ کا لکھنو ہے لکھنو کے اعتبار سے ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے لیکن اردل بلد کے اعتبار سے وہ ایک ہی اس کا وہ ہے ساتھ ساتھ میں اس کے ازان مغرب کی ہو رہی ہے تو ان نذاکتوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور ایسے ہی لوگوں کو وہاں پر رکھا جائے جو ان چیزوں کو سمجھ اور نہایت ہوشیاری کے ساتھ امت کو رکھنے کے لئے پورے امکانات پر ایک بڑی چیز اور میں مولانا پوچھ چاہوں گا مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب سے مولانا ایک تو یہ تدبیر آئی کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی بنا دی جائے اور جس کی صوبائی اور ضلعی طور پر وہ ہو اور ہم امت کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ امت کے ذمہ داران کو اس بات کی توفیق دے اس کے لئے سوچیں اور اس پر کام کریں چاند کے مسئلے کو لے کر امت کو اختلاف و انتشار سے بچانے کے لئے اور کیا کیا تدابیر ہو سکتی ہے اگر یہ رویت حلال کمیٹی بن جاتی ہے ایک مرکزی رویت حلال کمیٹی اگر نہیں بن پاتی ہے جب تک نہیں بن پاتی ہے تب تک امت کو چاند کے مسئلے میں اختلاف نہ ہو خلفشار کا شکار نہ ہو کیا کرنا چاہیے جب تک ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہماری جو موجودہ کمیٹیاں ہیں جہاں سے اعلان ہوتا ہے ہم ان پر اعتبار کرتے ہیں چاہیے البتہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں ہم دیکھتے ہر مہینے ان کے لیٹر ہیڈز پر کچھ اعلانات آ جاتے ہیں جو یہ چیزیں پیدا ہوگئے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے پہلے سے ہماری جو کمیٹیاں موجود ہیں جسے امارت شریعہ بحار میں یا امبئی میں دلی کے کمیٹی ہیں ان کی باتوں کا اعتبار کریں اور اپنے ان علماء سے مدارس کھول لگے ہیں آپ اعلان کرنے لگے ہیں ان سے مزارش کریں کہ آپ روکھیں مرکز حصیتوں کو کم مت کی جی مرنہ کیا تدابیر ہو ہوسکتی ہیں اس کے لیے لوگوں کو تاقید کی جائے کہ بھئی سب لوگ چاند دیکھنے کا احتمام کریں ہمارا مزاج کیا بن چکا کہ چاند دیکھنے کے تعلق سے بہت غفلت ہو چکی آج سعودی میں ہو گیا تو اگلے دن ہونے ہی ہے چاند دیکھنے کا کسی کوئی پرواہی نہیں تو یہ بزاج ختم کیا جائے اور لوگوں سے کہا جائے کیا مولانا ایک تدبیر یہ نہیں ہو سکتی ہے عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کسی ایک شخص نے چاند دیکھا اگر وہ عام آدمی ہے تو دو چار لوگوں سے کہتا ہے مان لے گئی تو خاموش اتفاق سے ان کی بات کسی وجہ سے شاید نہیں مانی گئی یا بات ہی رنگ سے نہیں پہنچ سکی اس کے بعد کیا کیا انہوں نے اپنے ذاتی لیٹر پیٹ پر اعلان کر دیا کہ چاند ہم نے دیکھا ہے اور پھر اس کی وجہ سے خلف اشار شروع ہو جاتا ہے لوگ مطالبہ کرنے لگتے ہیں ملما سے امت سے اور مرکزی رویت حل کمیٹیوں سے آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں نے دیکھا ہے آپ کیوں نہیں اعلان کر رہے ہیں تو اس تلسلے میں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان لوگ کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے وہی کہ اعتبار زیادہ جو ہے وہ بڑی مرکزی رویت حلال کمیٹی انفرادی طور پر لوگ اپنے لیٹر ہیٹ پر ایک چیزیں عام کر دیں اچھا نہیں ہے ان کا اعتبار نہیں ہوگا لیکن ان کو کرنا چاہیے یہ تو غیر مناسب ہے جب اختلاف ہو رہا ہے اس سے بچنا چاہیے مورنہ یہ عمل جو عام طور پر کئی بار دیکھا گیا ہے ایک آت بار آدمی اور لوگوں نے گواہی دیا لیکن کسی وجہ سے اس حلال کمیٹی نے ان کی بات نہیں مانی تو کسی فرد واحد کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کی چونکہ بات نہیں مانی گئی تو پھر وہ میڈیا میں اس جیس کو لائے کہ میں نے دیکھا ہے اور چاہ دیکھ لیا حبید ہو جانا چاہیے یا روزہ ہو جانا چاہیے دیکھئے اصل اسلامی جو طریقہ ہے اس سلسلے میں کہ شہادتیں قاضی کے پاس جا کر جمع ہو جائیں اور قاضی اعلان کرتا ہے ہوئی یا نہیں ہوئی قروعیت کے سلسلے میں آخری اعتبار اس کا ہے وہ اپنے پاس جتنی شہادتیں اس کی ہوئیں وہ سب لے کر جو امیر وقت ہے اس کے پاس جائے گا کہ یہ شہادتیں آئی ہیں اس نے کہا کہ ٹھیک اعلان کر دو اب اعلان کیا جائے گا یہ ہے اصل طریقہ فقہ کرم نے یہ جزیہ لکھا ہے کہ کسی آدمی نے شہادت بہم پہنچائی قاضی نے یا امیر نے اس کی شہادت تسلیم نہیں کی تو وہ کیا کرے گا کیا عید منائے گا یا روزہ رکھے گا تو کہا یہ گیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا نہ عید بنائے گا کیونکہ ابودہو شریف میں ترمیزی شریف میں جو حدیث ہے اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ عید بنائی جائے اور چونکہ چاند اس نے دیکھ لیا تو روزہ نہیں رکھے گا تو اگر لوگوں نے نہیں مانی اس کی تو اس کو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں مسئلہ ایسا ہی ہے ایک آدمی کے نہیں مانی گئی یہ نہیں مطلب ہوا کہ وہ جھوٹا ہو گیا نہیں صحیح ہے کسی بھی وجہ سے ان کو اعتبار نہیں ہوا تو غصہ نہ ہو لیکن وہ روزہ نہ رکھے عید بنائے ایسا نہیں کرے گا ملت سے اجتماعیت سے الگ ہو کر میڈیا پر اور میڈیا میں دے رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے تو کیوں اس کا عمل صحیح ہوگا دیکھئے اگر جن لوگوں کو اس نے پہنچائی تھی اور وقت پر خبر پہنچائی تھی اور پھر ان لوگوں نے اپنی سستی اور کاہلی قیدے کہ میں نے چاند دیکھا ہے جو اعتبار کرے ان کے اوپر وہ رکھ سکتے ہیں جب ہماری جو حلال کمیٹی ہے ذمہ داری اپنی نہیں سمجھ رہی ہے جیسے پچھلی سا ہوا انتشار تو ہوگا ہی لیکن انتشار میں ذمہ دار تو یہ ہیں کہا گیا کہ یہ خبر آئی اپنے اپنے مقامی دیکھ تو آپ اعلان کیجئے دوبارہ جو آپ نے اعلان کیا کہ چاند نہیں ہوا ہے اب یہ شہادت آگئی ہے لہذا وہ مفتی صاحب چلے گئے ہیں سونے کے لئے یہ عذر نہیں ہے مفتی صاحب چلے گئے مفتی صاحب کو اٹھائیے مسئلہ دین کا ہے ایسی کوتہ ہی اگر آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بگاڑ ہی ہوگا آپ بھی تو اپنی ذمہ داری پوری نبھائی ہے جیسے اگر قاضی جا کے سو گئے یا کوئی بھی حضور سے وہ نہیں آئے تو کسی ایک فرد یا چار افراد کو اس بات کی اجازت آپ کیسے ہے عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے آپ نے ایک بات کہی مولانا کی قاضی مگر ہم انفرادی طور پر خود اعلان کر رہے کہ ابھی مولانا نے خود کہا ہے آپ انفرادی طور کی بات چل رہی ہے تین آدمیوں کی شہدت کی بات نہیں تین جگہ کی آدمیوں کی نہیں ایک ہی رہی ہے کیونکہ ہم نے اعلان کر دیا ہے پہلے جلد بات توجہ دینی چاہیے اس پر توجہ ہو اور اس کے لیے یہ کہ ہجارہ مرستی صاحب جا کے سو گئے ہیں ان کو جگہ کے لائیے دین کے دقاظ یہ آپ عید کے دن روزہ کیسے رکھیں گے یہ جائز ہے کیا مولانا آپ شاکر صاحب آپ بتائیے کہ چاند کے مسئلے میں اگر تمام لوگوں نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے چاند دیکھا اور وہ کیا چاند کو انفرادی طور پر اس کی خبر کو عام کریں ایک دوسرے سے پھیلائیں یا جا کر اس جماعت اس کمیٹی کو بتائیں جو کمیٹی چاند کے لئے مکلف لیکن جن کو نہیں دیکھا تو وہ ان کو اطلاع کرے اور بتائیں ہر آدمی کو اجازت دیا سکتی ہے کہ اس خبر کو عام کرے بہرک میں کئی سالوں سے اس مسئلے پر جو کچھ خلف اشار ہوتا رہا ہے اور عید کے موقعے سے جو انتشار ملی انتشار دیکھنے میں آتا ہے اور جو مذاقہ خیز صورتحال ملت کی بنتی ہے تو اس میں تو ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ آدمی کو اس بات دی جائے کیوں اعلان کرے بلکہ صحیح بات یہ ہے ملت کو بھی مذاقہ خیز سے بچانے کے لیے ذمہ دار لوگوں پر جائے کمیٹیوں پر جائے وہاں اپنی بات رکھے ہو مانا آپ کا حکم جو صورتحال ہمارے ملکی ہے یہاں کوئی امیر اور باقاعدہ قاضی ویسا نہیں ہے جس کے ملک میں ملک کی باگ دور ہو جیسے سعودی کا معاملہ ہے سعودی میں کیا ہوتا ہے کہ چاند کی جمع کی جاتی ہے ایک وقت سے ایک وقت تک اور دار الافتام ہیں اور وہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں شہادت آئی اور پھر اس کے بعد امیر کے پاس لے جا کے ان کو بتلا جاتا یہ ہے وہ اگر کہہ دیں کہاں کل عید کا اعلان کر دیا تب اعلان ہوتا ہے یہ ہے تو یہی فائدہ ہے ہمارے نظام امارت و خلافت کا پھر یہاں پر اور کئی ساری چیزیں یہ ہیں ایک بات میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں ہمارے یہ جو ہو رہا ہے کہ یہاں پر اس دن ہو گئی یہ دن وہاں پر ہو گئی یہ تو ناجائز ہے یہ تو حرام ہے احساسیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور ایسا نے اپنے زمانے میں اس کا احتمام کیا ہے نہ خلفہ راشدین نے اس کا احتمام کیا ہے نہ بعد کے زمانوں نے سلاتین بنو عمیہ بنو عباسیہ نے اس کا احتمام کیا ہے کہ پورے ملک میں ایک دن عید ہوگی اور ایک دن روزہ رکھا جائے گا سوال یہ تھا کی کیا ہر قصو ناکس کو کمیٹیاں کیسی بھی ہیں ہر ایک آدمی اعلان نہیں کرے گا لیکن وہ جو ذمہ دار ہیں ان کو جا کر بتائیں شہدت دے گا کہ میں نے چاند دیکھا ہے میرے گھر والوں نے دیکھا میرے دوست نے دیکھا ایک نیا موڈرن ٹیکنس میں ایک نئی چیز آئی ہے جس کو نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ اور وہ لوگ اپنے ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں دیلی کا تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ کمیٹیاں ان کو فالو کر کر کے ریکارڈ میں رکھتی رہیں دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ان سے درخواست کریں ہمارے کمیٹی ان سے درخواست کریں کہ بھئی کم سے کم رمضان کا بقرہ عید کا اور عید کا ہمیں آپ انفارمیشن مہر لگا کے سائن کر کے دے دیا کریں ہمارے اخترافات ختم ہو سکتے ہیں نہیں ہوگے یہ جائز نہیں ہے شرن شریعت میں ہماری یہ عیون مجردہ سے چاند دیکھا جائے گا چشمہ آپ لگا سکتے ہیں تو آپ کو اس وقت بھی چاند در آ جائے گا بلکل چاند کوئی چلا تھوڑی جاتا ہے چاند رہتا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے ہماری نطروں کے پکڑ سے باہر چلا جاتا ہے چاند کہیں چلا جاتا تو یہ ہی پہ رہتا ہے سارے اس میں اس کا اعتمار نہیں کیا جو تصور یا جدید ذہن کی پیدا جو ممکن نہیں ہے بلکہ ہمارے شریعت کے خلاف بھی ہے اپنے مطلوں کے اعتبار کیا جائے اور آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے اس پر بھروزہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کیا کہتے ہیں جو آپ نے صورت پیش کی ہے اس پر بھروزہ نہیں کیا جا سکتا اس کو آپ شاہد بنا سکتے ہو معاون بنا سکتے ہو لیکن اصل طریقہ وہی ہے جو فطری ہے اچھی بات ہے تو بہت بڑی چیز آپ لوگ نے فرمائی اب یہ بتائیے کہ امت کو چاند کے مسئلے میں آپ لوگ نے کہہ دیا کہ عید مختلف ہو سکتی ہے رمضان کی روزے بھی مختلف ہو سکتے ہیں تو اب امت میں جو عید کو لے کر اختلاف اور خلف اشار ہوتا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے اس کو ختم کرنے کے لئے شریف مسائل کو گڑور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا بھر کے سارے لوگوں کے لئے وہاں رویت ہوئی ہے وہ لوگ روزہ رکھ ہیں ہماری نہیں ہوئی تو کوئی ایسا مسئلے کا ہوت نہیں صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی ایسی ہوتا تھا شام سے قراب کی روایت ہے کہ وہ آئے جب پوچھا حضرت ابن اباس نے کہ لوگوں نے چاند کب دیکھا کہ ہم نے دیکھا روزہ کہ فلا دن رکھا کہ معاویہ نے رکھا سارے لوگوں نے رکھا رویت عام ہوئی تھی یہاں مدینہ میں ایک دن بعد میں ہوئی ہے تو کیا فرمایا لکل لے دن رویت ہو کوئی بات نہیں ہم لوگوں نے جب دیکھا ہم اپنے اعتمار سے رکھیں گے اور کہا یہی سنت ہے یہی حکم اللہ کے رسول کا تو شریعت میں اتنی زیادہ حساسیت ایک نماز ہمیں ایک وقت میں نہیں پڑھتے صحیح بات ہے بہت بڑی بات آپ نے کہی جمعہ ایک وقت میں نہیں پڑھتے ہیں افتاری بھی ایک ساتھ نہیں کرتے کہیں زیادہ کہیں کم رہے ہیں مولانا تو وہ دور دراز کی ہیں ان میں مولانا کی بات بلکل برابر ہے اپنی جگہ امریکہ کا معاملہ اس کو علاگ علاگ ہی رکھا جائے گا یہاں چاند ہوا تو یہاں عمید منائیں گے رمضان منائیں گے وہاں اگر چاند ہوا تو لوگ منائیں گے لیکن اگر بہت قریب قریب کی بات ہے تو وہاں مطالعے کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جانا چاہیے بہت قریب کی بات ہے تو مطالعے کا اختلاف نہیں کیا جائے گا دیکھیں فقہ اکرام نے سلسلے میں مثالیں دی ہیں دمشق میں اور انتہائی مغرب میں ابن عبدال بر نے ذکر کیا کہ یہاں سے یہاں کا یہ اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ مطالعے مختلف ہیں اور یہاں پر ایک سے ضائع ضروریت ہو سکتی ہے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں جس وقت سورج غروب ہوگا چاند دکھائی دیتا ہے سورج غروب کے فوراں بعد خاص طور سے 29 کا جو چاند ہوتا بہت کم وقت رہتا ہے تو اس کی تولید اہلہ کے سلسلے بھی جب آپ معلوم مات کریں گے تو اس کی عمر ابھی ایک گھنٹے کی ہے تو ایک گھنٹے میں وہ افق میں آکر ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اب یہ سورج چل رہا ہے دھائی گھنٹے کے بعد جب یہ سعودی میں پہنچا سعودی میں اب اس کی عمر ایک گھنٹہ یہاں پر تھی اب وہ ڈھائی گھنٹہ اور اس میں لگا دیا سارے تین گھنٹہ ہو گیا سارے تین گھنٹہ اس کی عمر ہو جانے کی وجہ سے وہ فق پر آئے وہاں ان کو دکھائی دے رہا ہے تو یہاں حساسیت والی جب آئے بہت اہم بات ہے وہ ہم دیکھ رہے کئی سالوں سے میڈیا نے اس میں خاص دلچسپی لینا شروع کیا ہے اور ایسے موقع سے میڈیا بہت سائی چیزوں کو اچھالتا بھی بہت ہے تو ملت کو اسے بھی بچانے کی کوشش آگا کرنی چاہیے اپنی رویت کے حساب سے عید کرو اور مختلف ہو جائے تو اس میں کوئی مجھا نہیں آپ کے مقامی علاقائی جو ذمہ دار ہیں وہ اعلان کر دیں کہ بھی رویت ہو گئی یا آپ رکھو لیکن قریب کی جگہوں میں تو مطالعے اختلاف کا اعتبار نہیں ہے تو قریب کی جگہوں بھی اعتبار ہیں فقہ کرام کی بعض عبارتوں سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے مثلا یہ عبارت یہ عبارت ہے تو اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ جب کسی ایک شہر میں رویت ہو جائے تو تمام دنیا میں رویت مانی جائے گی فقہ کرام کا یہ مطلب نہیں ہے فقہ کرام کے زمانے کا ایجاد بھی نہیں ہوا تھا اس کو ان لوگ جانتے بھی نہیں تھے تو اب کیا ہے کہ فقہ کرام کی ایک سلطنت کے تحت جتنے بھی شہر آتے ہیں ان تمام کے لیے یہ رویت کافی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھل کارے لوگوں کے لیے کافی تو ان کے لیے مانی جائے گی ہم نے مختلف قسم کے سوالات کیے اپنے پینل میں موجود علماء کرام سے اب میں بہت ہی اہم سوال کروں گا حضرت مولانا رضا اللہ مدنی صاحب سے مولانا چاند پر ہماری بات ہوئی چاند سے ہی مطالق یہ اہم موضوع ہے میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اس پر روشتی ڈالیں کہ کیا کسی بھی ملک کے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ ایک ہی دن عید بنائیں الحمدللہ صلات و السلام علیہ رسول اللہ اسلام نے تو ضروری قرار نہیں دیا ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں نہ خلفاء راشدین اور نہ امامان دین سے اس سلسلے میں کوئی شراحت ملتی ہے کہ ایک ملک لوگ سب ایک ساتھ عید بنائیں گے ایک ساتھ روزہ رکھیں گے یہ آج کے زمانے کی یہ جدت ہے اور حساسیت بہت زیادہ اس میں پیدا کر دی گئی ہے کہ ہر ایک آدمی نہیں ہے سنت کا بھی درجہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ کریں گے اور لازم ہوگا کیونکہ سنت نے اس کو ثابت نہیں کیا سنت تو یہ کہہ رہی ہے کہ تو جب شریعت نے اس کو آسان رکھا ہے اور فطری وضاء پر رکھا ہے فطری وضاء پر رکھنے کے مطلب کہ شہر والوں کے لیے قسم والوں کے لیے دیہات والوں کے لیے بہت زیادہ جنگل اور دیہات میں رہنے والوں کے لیے سب کے لیے یہ حکم عام ہے اور سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کوئی دلیل دے سکتے ہیں ایک تو آپ نے حدیث پڑھی اس کے علاوہ کوئی دلیل دے سکتے ہیں دیکھیں قرآن شریف میں شہدہ کا مطلب یہ ہے جس آدمی کو رویت حلال مل جائے شہدہ من کو شہرہ اس شہر میں جو آدمی آئے آئے اپنے آپ کو داخل ہو جائے تو جب تک چاند کی رویت ثابت نہیں ہوگی تب تک مہینہ آئے گا نہیں روزہ تب رکھا جائے گا جب مہینہ شروع ہوگا رمضان کا اور رمضان کا مہینہ تب شروع ہوگا جب چاند کی رویت متحق ہو جائے گی چلی یہ بہت اچھی بات آپ نے کی مولانا محمد شاکر صاحب مولانا کا یہ کہنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ملک کے لوگ ایک ساتھ عید منائیں اور اس موضوع کو اتنا حساس نہ بنائے جائے رویت کے حساب سے اللہ کے نبی صاحب کا حکم ہے کہ رویت کے حساب سے روزہ رکھو اور اس میں ایک بات اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے میں وضاحت چاہ رہا ہوں کہ نماز کے عوقات ہیں فجر سے لے کر اشاء تک نماز کے عوقات میں بھی اختلاف ہے الگ الگ مشیدوں میں الگ آپ نے نمازوں کے مسئلے سے منطبق کیا ہے یہ جو تو بالکل غلط ہے آپ جو بول رہے ہیں آدھے گھنٹے کا ایک گھنٹے کا اختلاف ہے نماز میں تو وہ نماز کے ٹائم میں اختلاف نہیں ہے نماز کا ٹائم تو جو ہو رہا ہے ہم اپنی سہولت کے حساب سے کہیں گروہ میں جب فرق ہے تو نماز کے وقت میں بھی فرق ہو جیسے یہاں ہم لوگ جتے میں نماز پڑھتے ہیں سہولتی تو دور ہے خود یہاں دیکھئے ہمارے بھارت میں بھی فرق ہے یہ والا فرق ہے اگر یہ آپ کی مراد ہے ہمیں سعودی نہیں جانا ہے ہمیں صرف اپنے ملک کی بات کرنی ہے ہم یہ بات جتنے پڑھتے ہیں اس کے آدھے گھنٹے کے بعد لکھنو میں پڑھتے ہیں تو اگر وقت مختلف ہوتا ہے تو ٹھیک ہے میرا سوال یہ تھا کہ چاند کے مسئلے کو لے کر امت روزہ رکھیں گے تو کہیں نہیں ملتا لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ملیڈ میں ہم لوگ آج کر رہے ہیں اور باندرہ والے کل کریں یہ بھی مطلب نہیں اس کا بقاہ نے ایک حد مقرر کر دی کہ کہاں تک اختلاف مطالعہ معتبر ہوگا تو اس حد تک آپ یہ بات بول سکتے ہو باقی اس کے علاوہ میں وہ معتبر نہیں ہوگی روزہ لیکن مرونہ نصیر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس ملے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسا کہ مرونہ نے قدامت پسند جدت پسند جدت پسند پسند یہ خاص انہی کا مسئلہ جدت پسند ایک دن ہونا ہیں اچھا ورنہ کوئی اسے بہت بڑی مراد اس سے نہیں ہے جدید ذہن فکر رکھنے والے ہیں اس سے پہلے میں کہ یہ وحدت عید جو چاہتے ہیں جو فکر رکھتے توحید اہلہ کے قائل متقدمین میں بھی ایسے رہے مرونہ ایسے نہیں رہے غلط تشریح کرتے ہیں اچھا متقدمین میں جب اتنی بڑی دنیا متعارف ہی نہیں تھی تو ان کو زبردستی وہ چیز ان سے ثابت کرنا جو ان کے زمانے میں معروف ہی نہیں تھی درست ہوگا یہ تو توحید اہلہ کا جو مسئلہ ہے یہ متقدمین میں رہا ہے کجھا رہا ہے نہیں رہا ہے توحید اہلہ چل رہتی توحید اہلہ کی توحید اہلہ کیا ہے اور یہ کب سے شروع ہوا کون لوگ ہیں اس کے قائلین نہیں اصل میں بہت زمانہ پہلے سے کچھ کچھ لوگ اس کی تمنا کرتے تھے کہ ایسا ہو بعد میں چل کے آج کل ہمارے زمانے میں اس کو زیادہ فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے مصر میں ایک بار اس موضوع پر ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی جامعہ اثر میں پھر ایک کانفرنس بلائی رابطہ علیہ اسلامین مکہ میں اور اس میں بھی علماء کو بھی بلایا فقہ کو بھی بلایا یعنی محدثین و فقہ سب تمام مذاہب کے ساتھ میں جو اجرام فلقیہ کے ماہر حضرات ہیں ان کو بلایا ماہرین فلقیات کو اس میں زیادہ تعداد مصر ہی کے لوگوں کی تھی اور ان تمام سے اس سلسلے میں مقالات پڑھ رہے گئے لیکن اس پر اتفاق نہیں ہوا توحید اہلہ پر کہ ساری دنیا یہاں تک کہ خود سعودی کے بعض ممالک میں جیسے ناروی وغیرہ ہیں اور دوسرے چھوٹے ممالک ہیں بعض میں ایسا چھے دن کا وہ رہتا ہے تو بہت معمولی سا ان کو احساس ہوتا ہے کہ رات ہو گئی دن ہو گیا اور دن ہی دن ایسا چل رہا ہے وہاں کے ممالک کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی ملک کے مطلعے کا اور وہاں کے غروب و طلوع کا اعتبار کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کو انجام دیں گے سوال کیا گیا کہ کیا سعودی کی رویت کا ہم اعتبار کریں یہاں پر کیونکہ ہمارے یہاں کوئی مرکزی رویت حلال کمیٹی موجود نہیں اور اور مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد بھی نہیں ہے کہ وہ اس کا احتمام کرے کچھ کر سکے جواب یہ دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے یہاں کی رویت کا اعتبار کریں جب تک کہ امت مسلمہ رویت وحدہ پر اتفاق نہ کر لیں اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو شخصیت کو پیش کیا جاتا ہے علمہ البانی نے بھی یہی لکھا ہے کہ جب تک اتفاق نہ ہو جائے سب لوگوں کو اپنے اپنے ملک علماء سے ہی رجوع ہونا چاہیے اور وہیں کی رویت کے اعتبار سے عید اور روزے کا احتمام کرنا چاہیے اسی سلسل جیسے نے بتایا تھا علمہ شوکانی ہے ان کی بعض عبارتوں سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اسی طرح کی ہے کہ چاند اگر کسی جگہ دنیا میں کہیں بھی دکھائی دے حالانکہ یہاں دنیا کا لفظ نہیں لیکن ہم نے اس کا معنی دنیا کر دیا فی بلا دن کسی بھی شہر میں جمی البلاد کا مطلب پوری دنیا کر دیا حالانکہ جمی البلاد کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک یا جس سلطنت کی بات ہو رہی ہے اس کے کسی شہر میں جو لوگ ایک بادشاہ کے تحت ایک امیر کے تحت زندگی گزار رہے ان کے کسی ایک شہر میں اگر چاند کی رویت ہو جائے تو وہ ساری مملکت کے لوگ ایک ساتھ عید بنا سکتے ہیں شہر بادشاہ تو ملانا ایک نہیں ہوتا آپ جو بول رہے ہیں کسی ایک شہر میں ایک بادشاہ کے تحت سلطنت میں نہیں بولا ہے میں نے یہ بولا کہ ایک شہر میں چاند کی رویت ہو گئی تو اس سلطنت کے تحت شہر میں سلطنت الگ نہیں ہوتی ایک شہر کی جو سلطنت ہے دوسرے کی بھی ہوتی ملاللہ آپ سمجھا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک شہر میں سلطنت ہے سلطنت کا مطلب ہوتا شہر کی بات کر رہے نا کہ ایک شہر کے لوگ جیسے جو ملاللہ نے عبارت پڑھی ہے پہلے ملک ممالک چھوٹے ہوتے تھے دنیا اتنی بڑی نہیں تو یہ جیسے کسی گاؤ میں چاند دیکھ لیا گیا تو قریب کے تمام گاؤں لوگ مانا لیں گے جو اپنے اس قول سے کوئی اگر یہ کرے کہ ایک جگہ چاند دیکھی دیکھیں تو پوری دنیا میں منا لیا جائے پورے ملک پہلے سلطان زیادہ ہوتے تھے خلیفہ ایک ہوتا تھا آپ لوگوں کو اگر تاریخ میں کھولا سا وہ تو خطبہ خلیفہ کا پڑھا جاتا تھا اور سلطان کے لیے دعا کی جاتی تھی تو ایک خلیفہ کی موجودگی میں سلطان کا خراسان کا الگ ہے مابرہ النہر کا الگ ہے ترکمانستان کا الگ ہے افغانستان کا الگ ہے اور یہ جو آج خلیجی موالک ہیں ان میں بھی الگ الگ یہ سب امارتیں تھی اس کو کہتے ہیں سلطان اس کو کہتے ہیں سلطان ایک بادشاہ کے تحت ہے اس میں اس کا حکم چلتا ہے اب خلیفہ کو اگر کوئی ضرورت ہو رہی ہے کسی جگہ پر تو وہ تمام سلاتین کو حکم دیتا تھا اپنی اپنی فوجیے لے کر فران جگہ پہنچو تو سب لوگ جاتے ہیں محمد شاکر صاحب میں ایک بہت امپورٹنٹ سوال کروں گا کہ چلی اید کے معاملے میں اید متحدہ ضروری نہیں ہے اپنے چار رویت ثابت ہو جائے تو اور اس کی رویت ان کے ہاں ثابت ہو گئی انہوں نے اعلان کر دیا تو کیا دیگر تمام مسلک لوگوں کو یہ بات مان نہیں لینی چاہیے یا اپنی مسلک کے لوگوں کے دیکھنے کا انتظار کرنا چاہیے ایک مسلک والے کے دیکھنے پر دوسرے مسلک والے اعتبار کریں یا آپ کا سوال ہے ہاں کریں یا نہ کریں اس کا حل جو سب سے پہلے پیش کیا گیا تھا وہ سب سے اچھا حل نہیں وہ نہ بننے کی صورت میں وہ ابھی نہیں بنی ہے مان لیجئے لیکن جیسے بمبئی شہر میں کسی ایک مسلک کے لوگوں نے دیکھا اور ان لوگوں نے ان کی ایک چاند کا کوئی مسلک نہیں اور چاند کو مسلک کے خانوں میں نہیں بٹنا چاہیے بلکہ کسی بھی مسلک کے لوگوں دیکھ لیا ہے اس کا اعتبار کرنا چاہیے مہارت جیسے ملک میں ہمارے ملی مفاد میں ہے ہمارے ملی مسئلہ اسی کا تقالہ کر رہے ہیں شہادت اور اگر پائی جا رہی ہیں تاکہ اپنے شہر میں انتشار نہ ہو اختلاف نہ ہو ہم پورے ملک کے لئے متحدہ عید کا مطالبہ نہیں کرتے لیکن کم سے کم ہمارے شہر میں کئی عیدیں نہ ہو ہم اس سلسلے میں کوشش کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ایک چیز اور میں پوچھوں گا مولانا نصیر عحمد صلاحی صاحب سے مولانا کیا ہر چانت دیکھے ہوئی آدمی کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ چانت دیکھ کر منمانی طور پر خبر پھیلانا شروع کر دے اور کہے عید ہو گئی یا یہ علماء کی کم سے کم ایک چھوٹی سی کمیتی جو تک اس بات کو پہنچائے اور ہمارے ذمہ داران اس کا اعلان فرمائیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی اور ہم پیش کر رہے تھے آپ کا پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ ہمارا مدہ میں آج کا ہمارا موضوع تھا چانت کا مسئلہ چاہے وہ عید کی چانت ہو اور اپنے مطلع کے حساب سے ہی لوگ عید کریں لیکن مطلع کا اعتبار کون کرے گا ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ یا ہر کسو ناکس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا چانت دیکھنے والے لوگ اپنے علاقے کے علماء کے پاس جائیں ان کو اپنی بات کہیں سمجھائیں گواہی بہت زیادہ حساس ہو کر اس مسئلے میں ناراضگی کا اظہار کرنا خلفشار اور انتشار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے یہ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہوئی کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں چانت کے مسئلے کو لے کر کوئی اختلاف نہ ہو تو ہمیں یہ چاہیے مائندوں کے پاس زلہی سطح پر یا مرکز سطح پر جو خبر آئے اس کی تصدیق کریں اس کی گواہیاں لیں لینے کے بعد یہ صوبہ کو بھیجیں اور مرکز کو بھیجیں اور مرکز میں موجود تمام مسئلک کے مستند اور قابل اعتبار ولمہ اس پر غور و فکر کریں فیصلہ کریں اور کو اور ملک کے تمام مسئلک کے علماء کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ چاند اور دیگر مسائل میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں آپ نے دیکھا کہ آئی پلس ٹی وی کی کوشش ہر مسئلک کے علماء کو ہنفی مسئلک اور جماعت اسلامی اور اہل ادیس منحج اور ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ پریلوی جماعت کے بھی ایک علم آ جائے اور بات یہ بات کی کوشش کریں گے کہ وہ امت میں اتحاد کے لئے آگے آئے اور امت سے اتحاد کی اپیل کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے آپ دیکھ رہے تھے اپنا پسندیدہ پروگرام ہمارا مددہ اب ہم آج یہی ختم کرتے ہیں جلدی ملیں گے نیکس اپیسوڈ میں جس میں ہم کسی نئے موضوع پر بات کریں جب تک اللہ حافظ